اسلام علیکم ناظرین کشمیر کرو لائیو میں آپ کا خیر مقدمہ ناظرین جس طرح سے کورونا وائرس نے برک رفتار پگڑی ہے لگتار کیسز میں دن بے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے چاہے ملک ہندوستان کی بات کی جائے یا جمہور کشمیر کی بات کی جائے لگتار کیسز میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو ہے اب روز مرہ کی زندگی ہے وہ متاثر ہو گئی ہے یا ہم سرمایہ کاری کی بات کرے یا تعلیمی نظام کی بات کرے وہ اب جو ہے درم برم ہو کے رہ گیا ہے اور اسی حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ پروسکیوٹی آفسر ایسپیرنٹس ہمارے ساتھ جوچ گیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے جے کے پی اسی نے ڈیڈ شیٹ اجرا کیا ہے جبکہ اس وقت جو ہے نہ ہم منٹلی پرپیرڈ ہیں اور اس وقت جو ہے کہ اس بڑھ رہے ہیں ہمارے کچھ جو ایسپیرنٹ ہے جو ہمارے ساتھ ہی ہے ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ پو پرپیر نہیں ہے اور فیلال ان کے یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس ڈیڈ شیٹ کو ملتوی کیا جائے سیدھے ہم آپ کو انہی سے بات کراتے ہیں جی بتائیے ہمیں کہ کیا کچھ مسئلہ ہے آپ کا جے کے پی اسی نے ہمارے ایگزامز رکھے ہیں پروزیکیوٹنگ آفسر کے تھرٹی پرسٹ آف جانوری سے تو یہ ایک مینز ایگزام ہے اس میں یہ کوئی ایک دن کا ایگزام نہیں ہے جس طرح جے کے ایس ایس بی ایگزامز آج لے رہا ہے وہ ایک دن کے ایگزام یہ جو ہمارا ایگزام ہے اسے ٹین ڈے لانگ ایگزرسائز دس دن تک چلے گا ہے تھرٹی پرسٹ آف جانوری سے لے کے دس فروری تک تو ہماری اس زمن میں اب ڈیمانڈ ہے کہ تھوڑے دیر کے لیے جب تک چونکہ آج کووڈ کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں چھہزار کے کیسز قریب آ رہے ہیں روز تو ہمارا مطالبہ ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے کیونکہ سبھی پریپیر ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم پریپیریشن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی روک دو تھوڑے ٹائم کے لیے جب تک کیسز کا تعداد کم ہو جائے ان کی تعداد کم ہو جائے تب تک اس کو تھوڑا روک کے رکھیں اس کے بعد اجرا کرے تو ہم ایگزام کے لیے پریپیر ہیں کیونکہ ایسے حالات میں ایگزام دینا صحیح نہیں ہے بلکل تو کتنی سٹوڈنٹس نے آپ نے اس کے لیے اپلے کیا ہے کتنے کی آپ جو ہے اس کا ایگزام دینا ہے ناؤ سو بیس کینڈیٹس کو جمہو اور سری نگر میں ایگزام دینا ہے ہمیں ایکومیڈیشنز وہاں پہ آپ نے دیکھنی ہے جو اور ان حالات میں ایکومیڈیشن پانا بھی وہاں پہ ایزی بات نہیں ہے سری نگر میں جب ہم جاتے ہیں تو ہوتلز وغیرہ آلریڈی جو کووڈ کی ریسٹرکشنز ہیں وہ ان وغ ہیں تو اس حالات میں ہمیں وہاں پہ وہ بیٹھنا بھی وہ اس کے لیے بھی ہمیں بہت سی کوشش کرنی پڑے گی بلکل تو جیکی پیسی نے کب یہ ڈیٹیٹس اجرا کیا اور کب سے یہ ایگزام شروع ہونے والا ہے اس کے لیے ہمیں کافی ٹائم ملا یہ تھرٹی فرسٹ جنوری سے اب ہمارا ایگزام ہے یہ سب کچھ ریڈی تھا we were ready to appear in the exam but چونکہ in the meantime کووڈ کے cases میں سری جا گیا ہے اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو روک کے رکھیں postpone کریں اگر زیادہ ٹائم کے لیے نہیں کچھ ٹائم کے لیے چونکہ پریپیر تو سب نے کیا ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے اگر کسی کو کووڈ ہو جائے خدا نخواستہ exam سے پہلے بہت سے بچے ایسے ہیں جو آج positive ہے اب اگر کسی کو exam کے دوران ایک پیپر ہم نے دیا تو اس کے بعد کسی کو کووڈ ہو گیا آپ کہیے کہ وہ کیسے پھر باقی کے پیپرز میں ایپیر ہوگا mentally وہ stable نہیں رہے گا اب جے کے پی ایسی وہ ہمیں chairman سر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو الگ سے روم وغیرہ دیں گے روم وغیرہ سب لے گا لیکن mentally وہ بندہ پریپیر نہیں ہوگا doctors بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے لوگ مرتے نہیں ہیں death rate اس کے بالکل بہت کم ہے ہم مان رہے ہیں سب کچھ صحیح ہے لیکن جب اگر کسی کو کووڈ ہو گیا تو پھر وہ آپ یہ دو چار دن تو لگے گے اس کو recover ہونے میں تو پھر وہ ایسے اگلے پیپرز دے بات وہی ہے مسئلہ اصل میں وہی ہے تو یہ کیا یہ ساری سٹوڈنٹس کی یہی ڈیمانڈ ہے چاہے ہم جنہوں کی بات کریں یا کشنیر کی کی خلال اس کو ملتنی کر دیا جائے we have already given a representation and there are almost 140 candidates in that representation ہم نے وہ chairman سر کو دی ہے ہم نے ان کو فون بھی کیے ہیں وہ بھی اس میں دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارا جو مین مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی کو خدا محطاستہ کووڈ ہو جائے تو ان حالات میں وہ باقی کے پیپرز نہیں دے سکتا وہی مین ریزن جب آپ نے اس حوالے سے جے کے پیسے انجزی زیمے سے بات کی تو انہوں نے اس حوالے سے کیا کچھ کہا they said that they are considering the issue and we are waiting for their call we know that they are the officers of high wisdom وہ جو کچھ بھی کریں گے وہ ہمارے ہی حق میں ہوگا ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگزام ہو لیکن اب جو ایک یہ ابھی جو public health emergency ہوئی ہے 6000 کے cases روز آ رہے ہیں یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا issue ہے health کا مسئلہ ہے کیونکہ after all زندگی ہی سب کچھ ہے اگزامز تو آتے رہتے ہیں لیکن صحت کا خیال باقی وہ نہیں رہے گا ایسے حالات ہوگا شکریہ 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 ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تو ناظرین بات کر رہے تھے پروسکیٹنگ آفیسر ایسپیرینٹس تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو جے کے پیاسی نے ڈیٹ شیٹ نکالا ہے اس کے لیے ہم فیلال جو ہے mentally prepared نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے کوویڈ کی cases بڑھتی ہی جارے ہیں تو اس حوالے سے فیلال ہم تیار نہیں ہیں تو ان کے اب یہی ڈیمانڈ ہے جے کے پیاسی انتظامیہ سے کہ فیلال کے لیے جو ہے ڈیٹ شیٹ کو منسو کر دیا جائے تا مزید خراب اپ ڈیوٹس کے لیے آپ بنے رہے ہیں کشمی کراؤن کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت عمر شفیع اور خان عابد کے ساتھ میں زہر لولائی بھی کشمی کراؤن کی ہیں